شکریہ مش بائی صاحب شکریہ تارک مسود شکریہ توسیق ورمان اور شکریہ تمام وہ علماء جو گالی گلوچ مجھے کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ الحمدللہ ہمارے تو سٹوڈنٹس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ علماء نہیں بیٹھ سکتے لائف سیشنز میں جا کے دیکھیں کہاں کہاں جا کے لوگ کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہماری تو ویڈیوز کے جواب بھی کوئی نہیں دیتا بلکہ اس کی بجائے لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں آج دیکھیں وہ آپ کے وہ سیالکوٹ کے وہ مس بھائی صاحب کی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہے انہوں نے کم کم بارہ کے پدنا گالیاں نکالی ہے تو سڑ تو مر تو کمرے چی مر جانے ہیں آہر کل کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے بس کیڑے نکالے گا تو مر جانے کیڑے کٹ کٹ گئے ہیں کیڑے والی سرکار تو مر جانے کیڑے کٹ کٹ گئے ہیں تو سڑ تو مر تو اپنے کمرے نے مر جانے بھائے گے کیڑے کٹ کٹ گئے کہیں کیڑے نکالنے والے آئے مر گئے حضرت جی پوچھتا کوئی نہیں ان کی ان کی ان کی قبروں پر لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے آج ہر بدبخت اللو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے اور یہ زہر کا پیالہ پیلے کا بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ پیلے کا زہر کا پیالہ یہ نہیں بیٹھے گا سامنے یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھیکنے والے لوگ ہیں یہ اس کے بعد بھی کمبخت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پینابہ ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے لطفے ہوتے ہیں جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا انجینیر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں آج جہلم کا ایک زبرتس قسم کا رسوائے زمانہ انسان اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے کہاں پہ راجہ بوجھ کہاں پہ گنگو تیلی حضرات اگرامی کا تری اوقات کیا ہے تری حیثیت کیا ہے ترا مقام اور منصب ترا مرتبہ کیا ہے ہاری ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا ترے وجود پہ پتھوکے گا ترے کردار پہ پھوکے گا ترے سیرت پہ پھوکے گا ترے نصب الین پہ پھوکے گا ترے نظریہ پہ پھوکے گا حضرات اگرامی کا ترے جھوٹا ہے یا قذاب ہے یا مکار ہے یا دجال ہے لوگوں کو اپنے دامِ تذبیر میں پھنچانا چاہتا ہے لوگوں کو سیدنا امیرِ معاویہ کی سادہ قدس سے پرکشتہ کرنا چاہتا ہے حضراتِ قرآنی کا دیکھ لیجئے میں آپ کولا وجیل بصیرت یہ بات کہتا ہوں مردہ کل بھی زلیل تھا مردہ آج بھی زلیل ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ زلیل و رسوا ہی رہے گا ایک مولوی اٹھیا نمہ اسلام دے نہاں تے انہیں اسلام دا پردہ ہو رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا آنڈا ہے نا بابیاں نو میں جاننا اے خبیصہ تو تے اپنے پیو انو نہیں جاندا تینوں کی پتا ہوئے نا بابیاں دے کمال دا ٹھیک ہے نجی علی بھائی میں اپنی ممہ کو وہ دکھا رہا تھا کلپ مس بھائی صاحب کو یہ وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے یہ مس بھائی صاحب کی زبان ہے یہ وہی جو حضرتی 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 پاشن دینے والے صوفیہ وہ جب ہمارے کیس میں آئے ہیں نا تو ان کو سارا کچھ بھول گیا ہنووں کے لیے تو وہ چادریں بچھاتے تھے ٹھیک ہے نا اس پر ایسے کہ انہیں پڑا چل گئے کہ ان کی روزی روٹی کے اوپر لات پڑ گئی مس بھائی تو شائع کوئی نہیں ہے جتنے مجھے صوفیہ کے واقعات ابھی زبانی یاد ہے نا اسامہ بھائی آپ بھی شائع کوئی نہیں ہے آپ کہتے ہیں نا پوری پوری رات بیٹھ کے بات کرتے تھے مجھے اس وقت بھی سیکڑوں واقعات ایون مجھے ایرہ بھی یاد ہے کہ یہ صوفی اس ایرہ کا ہے اس علاقے کا ہے اس زمانے کا ہے اس کی فلان سے یوں ملاقات ہے اس کی فلان سے یوں ہے یہ حوالہ فلان تسبب کی کتاب میں موجود ہے میرے سے زیادہ کانیے کوئی نہیں کرا سکتا ابھی بھی کر میں کانیے کرانے پہ ہوں اس کی تو روزی روٹی ساری کانیوں پر جڑی ہوئی تھی تو آپ یہ بدوان کے اوپر اتر آئے ہیں اچھا مجھے کوئی اس سے غصہ نہیں ہوا دیکھیں میں نے تو اس پورے میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا کہ میں نے ان پر کوئی غصے کا اظہار کیا ہے میں نے تو علمی درائل سامنے رکھیا بلکہ مسکراتے ہوئے جواب دیا ہے اوپر دیکھا توز ہونا نیچے دیکھا توز ہونا داتا حضور کشور ماجوب میں لکھتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے سارا ہاں سارے سونے کا ہو گئے ہیں اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لئے نیچے ہو تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی حضرت یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا اب بابا جی نے کام کیا تھا کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پھڑا آنڈے وہ نے کہا تھا اور کہاں سے پکڑا ہوں مٹی ہے ہی نہیں جہاں تھا کہ نظر جاتی سونا ہی سونا بابا جی بابا جی بٹھا دو اے سون کو نیچے ایک سوال ہے بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی گریبی کیوں نہیں مٹا دیتے ہیں بابا جواب بابا جی جواب خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی آجا جواب یار نہ کر خدا دو اے ساری نہ کرو یہ رون نمبر ہے یہ رون نمبر ہے تو سونا ہی سونا ہر چیز کا جو آپ علمی طریقے سے یہ سارے ہی سترے گالی گلوچ کرتے ہیں آپ ٹریبیوٹ جو لوگوں نے ریکارڈنگز کروائی ہوئی ہے وہ آپ دیکھیں اس میں کس کس کے ان کے کلپ ہمارے بارے میں آئے اللہ کا شکر ہے باقی لوگوں کے کوئی گالی گلوچ کوئی کرے نہ وہ ٹینس ہو جاتے ہیں میرے خلاف کوئی بات کرے نہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں کہا تم بڑا صحیح جگہ میرے ٹارگٹ جا کے لگی ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ جب کوئی دیکھے گا اتنا غصہ بڑا مصبائی صاحب کا جب غصہ کوئی دیکھے گا تو سڑ تو مر اس نے مر جانا ہے اس کی کمر پہ کسی نے لندھ بھی نہیں کرنی جب اتنا غصہ کوئی دیکھے گا ان کا فالور تو وہ کہے گا کہ یار یہ کون سا بندہ ہے جس نے اتنا تڑکا لگا دیا مصبائی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑنے والے درجنوں لوگ ریولٹ ہو کے اکیڈمی سے ہو کے جا چکے ہیں خدا دعواز تاریل نہ کرو پرشت پاک کو سلام ہے ہمارا شکریہ مصبائی صاحب شکریہ تارک مسعود شکریہ توسیق و رمان اور شکریہ تمام وہ علماء جو گالی گلوچ مجھے کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ الحمدللہ کام چک کے رکھو ٹھیک ہے ٹھیک میرے خلاف کام چک کے رکھو جزاک اللہ جی فی مانی جی فی مانی جی